موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا مذبان محمد اسلام فاروق ناظرین ادارہ شماریات کے کچھ فگرز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ملک کے اندر دو تہائی عبادی غربت کا شکار ہے اور چھپن فیصد افراد کے پاس اس وقت روزگار موجود ہے اور چیلیس فیصد افراد اس وقت بے روزگار ہیں اٹھارہ فیصد لوگوں کو گھروں کے اندر ٹوائلٹ کی سہولت آج بھی پاکستان کے اندر میسر نہیں ہے اور بیس فیصد گھرانے ایسے ہیں جن کو صرف ایک کوڑا کٹکٹ اٹھانے کے لیے یہ بلدیاتی سیٹ اپ کا سہارا لیتے ہیں مینسپل کمیٹیاں ہیں اور وہ آکے اٹھاتی ہیں اسی فیصد گھرانے آج بھی کوڑا کٹکٹ کے معاملے کے اندر وہ اپنا ڈیفیوز خود کرتے ہیں اچھا یہاں پر ضرورت کس چیز کی تھی کہ ملک کے اندر ایک بلدیاتی سیٹ اپ موجود تھا اس کو ایکٹیو رہنے دیا جاتا اس نام کے اوپر ان کو ان ایکٹیو کر دیا گیا کہ جناب ہم بلدیاتی الیکشن کروانے جا رہے ہیں لیکن حکومت کو ڈھائی سال ہونے کو آگئے ہیں ابھی تک انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروایا اور اس سے عام آدمی کے مسائل اور چیزیں بڑھتنا شروع ہو گئی ہیں ایون لاہور جیسے شہر کے اندر بھی جگہ جگہ پہ ہمیں گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں اس کے اوپر اب یہ پنجاب حکومت ہے وہ روزانہ آئے روز بیانات تو دیے جاتے ہیں کہ جی ہم اقدامات کریں گے ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ہمیں کام گراؤنڈ کے اوپر ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آرہا اس کے اوپر بات کریں گے دوسری بات ہوگی مہنگائی کے اوپر وزیراعظم پاکستان نے مہنگائی کو پروپاگینڈا قرار دیا وہ کہتے ہیں کہ میری واحد حکومت ہے جس سے عام آدمی مطمئن ہے اس کے لیے جو یارڈ سٹیک انہوں نے بنائی وہ اتنے حالیہ جلسے بنائے انہوں نے سواد کے اندر جلسہ کیا ایک دو اور پبلک گیترنگ سے انہوں نے بات کی تو اس میں انہوں نے کہا جی لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میری طرف متوجہ ہوئی ہے تو یہ کونسی مہنگائی ہے اور یہ تو اوپوزیشن کا پروپاگینڈا ہے کیا اوپوزیشن پروپاگینڈا کر رہی ہے مہنگائی کے معاملے کے اوپر اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام کے در بات کریں گے اور تیسری اور سب سے اہم بات ہوگی وہ پی ڈی ایم کے بیانیاں کی بات ہوگی پی ڈی ایم کا بیانیاں ہے جس کے اندر مسلم لکنون کے جو قائد ہیں نوازشری صاحب ان کا ایک اپنا بیانیاں ہے انہوں نے اگریسیو لائن لے ہوئی ہے پیپلز بارٹی کا ایک اپنا بیانیاں ہے یہ بیانیاں کیا ملکی بیانیاں کے ساتھ جو اوورال فضاء ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھارتی بیانیاں ہے جس کو یہ لے کر اوپوزیشن چل رہی ہے اور یہ فوج کے خلاف چل رہے ہیں جبکہ حقیقت کے اندر معاملہ ہے کیا اوپوزیشن جو سمجھتی ہے کہ جناب ریستی اداروں کی جو مداخلت ہے وہ بند ہونی چاہیے اس کے اوپر آج کے پروگرام کے اندر بات کریں گے کیونکہ مریم نواز نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دیا وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہم سے رابطے کر لیے گئے ہیں مذاکرات کے لیے تو کیا اس محول کے اندر مذاکرات کی گنجائش موجود ہے کہ نہیں میرے ساتھ ان تمام ٹوپکس کے اوپر بات کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں نظیم کریشی صاحب ایم پی ہیں پاکستان تحریکی انصاف کے سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رانہ لیاکت علی صاحب ایم پی ہیں مسلم ایک نون سے سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سید حسن مرتضی صاحب ایم پی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے میں سر سب سے پہلے آپ سے یہ ادارہ شماریات کی ریپورٹ سے آغاز کرنا چاہوں گا ملک میں دو تہائی عبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے سر اور پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کوئی نہیں ہے عام آدمی مطمئن ہے یہ دونوں چیزیں میچ نہیں کر رہی آپ ہی کا ادارہ ہے وہ کہتا ہے کہ دو تہائی عبادی غربت کا شکار ہے پرائیم نیسٹر کہتے ہیں کہ میں جناب مطمئن ہوں مہنگائی ہے کوئی نہیں اپوزیشن جو ہے وہ پروپگنڈا کر رہی ہے بسم اللہ اخمارے رہی لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس بات سے انکار کریں گے کہ پاکستان کوئی موڈن ورڈ کا کوئی ملک ہے پاکستان کی اکانومی کوئی اتنی سٹرنٹن تھی ماضی میں کہ ہم لوگوں کو لون دیا کرتے تھے یا ماضی کی حکومت ہے جب آپ یہ کسٹین کریں گے غربت کے حوالے سے تو ماضی کے جھروکوں میں ضرور رہنے جانا ہوگا جہاں حالات یہ رہے ہوں کہ ایک مخصوص مائنزیٹ کے لوگ آج جیسے ابھی آپ نے پی ڈی ایم کی حوالے سے بات کی وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اکھٹے ہیں اور پاکستان میں پوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو پچھلے 35 سال کم ہو بیش اقتدار میں رہے اور ان کا ایک پورشن آج بھی اقتدار میں جیسے کیپس پارٹی سندھ بھی اقتدار میں تو میں ارد کروں گا یہ برسہ برس کا قصہ ہے پل دو پل کی بات نہیں پاکستان ہمیشہ سے اکنوبیکلی ڈسکراب رہا ہاں آج ڈسکراب رہے ہی کہ ہم اتباہ کرتے ہیں تسلیم تو کریں پرائم نیسٹر تسلیم نہیں کریں پرائم نیسٹر نے کیا کہا پرائم نیسٹر نے یہ کہا کہ آج آپ کے ہر شو میں ہر جگہ پر اپوزیشن کے پاس گورنمنٹ پر پریشر بیلٹ کرنے کے لیے ایک چیز ہے مہنگائی اچھا مہنگائی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا اور بالخصوص کاؤویڈ کے بعد ہمارے اڈوس پروس پہ میڈل ایسٹ پہ افغانستان میں انڈیا میں آپ دیکھیں مہنگائی نے زور پکڑا عام آدمی کے زندگی میں بہت ساری چیزیں ابتر ہوئی بہت ساری پریشانی آئی تو پاکستان اس چیزیں دور تو نہیں رہ سکتا پرائم نیسٹ کی سیس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوزیٹو انڈیکیٹرز ہیں ہمیں وہ بھی ڈسکس کرنے چاہیے آپ اپوزیشن کے لوگوں سے پوچھیں کہ اس کورمنٹ نے کوئی پوزیٹو جیس کی ہے لیکن یہ کیا کہنا ہے کہ جی مہنگائی اپوزیشن کا پریفوگینڈا ہے عام آدمی مطمئن ہے اس لیے کہا انہوں نے کہ آپ کے ہماری موجودہ پوزیشن کے پاس اپنے ذاتی جو کرپشن کیسز انہوں نے اپنے ادوار میں شروع کیے ان سے چھٹکارے کا جب سوال کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں جی بہت بہنگائی ہے آلو کا ریڈ بہت بڑھ گیا آلو کا ریڈ بہت بڑھ گیا دیکھیں نہیں بڑھے بلکل جب آپ آٹا کہاں پہنچ گیا ہے سنتوں نے سنتوں نے جب آپ حکومتوں میں رہتے ہوئے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی اکانومی کی بیک بورن نہیں بنائیں گے انجام اس سے برا ہوگا آپ دنیا اچھا یہ پتا ہے یہ پتا ہے میں جائیں ایک سوال بلدیتی لیکشن ایک سوال آپ کے بلدیتی لیکشن نہ کروانے کی وجہ سے ہمارا لاہور شہر گندہ ہو گیا دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کروں پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جیولیشن پار میں یقین رکھا ہے ہم نے جو لوکل بورنی سسٹم دیا کے پی کے میں آپ کے سامنے میں آپ کو میں آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہاں بھی کیوں نہیں رہتے جسرہ تھا اس کو ختم کر دیا کے پی میں کے پی میں جو لوکل بورنی سسٹم آیا کے پی کے کی پلٹیکل ہسٹری میں کبھی کسی پارٹی نے ریپیٹ نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف نے دوزار تیرہ میں گومنٹ برائی ہم نے پنجاب میں لوکل بورنی سسٹم سارا ڈزائن کیا ہلکا بندیاں ہوئی اب یہ جب کوویڈ کی وجہ سے حالات ملکے خراب ہوئے اور پورے ملک میں لاغڈاؤن گیا یہ سات آٹھ ماہ اگر یہ حالات نہ بنتے ابھی پنجاب میں لوکل بورنی نہ ہونے کی وجہ صرف کوویڈ کی وجہ سے لاغڈاؤن والی کیفیدہ ورنہ ہمارا پورا سسٹم تیار ہے رانہ لیاکس صاحب ان کا پورا سسٹم تیار ہے یہ بلدیتی الیکشن اس وجہ سے ڈیلے کا شکار ہوا کیوں کہ ملک کے اندر کرونا آگیا تھا اور اب اس کی دوسری لہر بھی آگیا مزید ڈیلے ہو جائے گا جس کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں کیا کہیں گے سر دیکھیں ان کا جو پلان ہے نا اس بلک کو جس ڈگر پہ یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں خدارہ پبلک ہے بائیس کروڑ عوام بھی ان کو رحم کرنا چاہیے اور آج بھی اپنی زندوں میں یہ کھڑے ہیں انہوں نے ایک چلتا جو کام کرنے میں ورکنگ کوزیشن میں جو لوکل گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر کے اور بار میں یہ لولی پوپ دینا چاہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا جو کوورڈ ہیں یہ پاکستان کے لیے ہی خود ہیں اور ان کی کوورڈ ایٹیڈ کہہ رہے ہیں آپ ہاں کوورڈ ایٹیڈ جو ہے یہ عوام کے لیے ہیں آج دیکھیں کسان جو ہے وہ پسکے مار رہا ہے اور گندم کا آپ ریٹ دیکھ لیں اور کل جو جو مجاب اسیملی میں ٹو تھوزنڈ جو دو ہزار رپیہ جو ہم نے گندم کا جو ریٹ بھیجا ہے یہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سیلیکٹڈ ان کی نفی ہے اس میں وہ سولہ سو پچاس کا ریٹ کر رہے ہیں اور کاشکار کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں کاشکار جو ہے وہ اچھا ویسے اس کے اوپر میں نے حسن مرتضی صاحب کا موقف لینا ہے لیکن بلدیتی الیکشن کو یہ کتنا سنجیدہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ اپنے آپ پہ سنجیدہ نہیں ہے بلدیتی الیکشن پہ کیا ہوں گے حسن مرتضی صاحب آپ نے دو ہزار رپیہ کی ڈیمانڈ کر دی پنجاب اسمبلی کے اندر قرازات بھی اب منظور کر لی گئی پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر بھی کر دیا لیکن آپ کو یہ اس کی دوسری پکچر نظر کیوں نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ سے جو اس سے منسلک چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہو جائیں گی ایک نیا مہنگائی کا توفان آئے گا آپ ایک سیکٹر کو مطمئن کریں گے اس سے دس سیکٹر اور رسرب ہو جائیں گے سر تو آپ کس بنیاد پہ یہ دو ہزار کا اتنا بڑا جمپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں سر بہت شکریہ جی گزارش یہ ہے کہ دو ہزار رپیہ جو ہے یہ اس سے مہنگائی نہیں ہوگی میں سمیتا ہوں اس سے مہنگائی کم ہوگی کیونکہ یہ جو میڈل مین کو دیتے ہیں جو یہ باہر سے اپنے امپورٹر کو دیتے ہیں جو یہ پیسہ خوابوں میں جاتا ہے یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہی سبسیڈی یہ سبسیڈی اپنے گروہر کو دیں کیونکہ آج گروہر کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ گندم بیجتا ہے تو اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اس کے پیسٹیسائیڈ فرٹیلائزر سیڈ اس کی زمین ٹھیکے پہ اگر ہے تو اس کا غصارہ اگر آپ کر کے اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ اس کی پر ایکٹ جو آست ہے وہ اس کو نقصان میں جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے میڈل مین کو دینی ہے یا جو آپ نے سبسیڈائز کرنا ہے اپنے امپورٹر کو وہ اپنے گروہر کو کریں اور اس کی جو دیکھیں جم آپ دو ہزار پیہ گندم کا ریٹ کر دیں گے تو وہ لا محالہ چھبیسو اور اٹھائیسو میں مارکٹ میں بکے گاٹا تو سر اس سے عام آدمی آج بھی وہ نہیں خرید پا رہا اس وقت بھی نہیں خرید پا رہا آج چودہ سو روپے کے حساب سے ہمارے سے خرید دی ہے چودہ سو روپے خرید کر اور ہمیں واپس اٹھائیسو کی مل رہی ہے یہ زیادتی ہے اگر دو ہزار کی ہو جائے گی تو ہمیں واپسی میں وہ دو ہزار کی پڑے گی کیونکہ اس میں سے جو ان کے امپورٹر نے لینا ہے پیسہ وہ بھی نہیں ہونا وہ تو ہمارے گروئر کو جائے گا یہ سبسیڈی جو دے رہے ہیں وہ سبسیڈی اپنے گروئر کو کیوں نہیں دیتے یہی تو وہ کمیشن تھا جس نے آٹا اور چینی پہ وہ جو سکینڈل سامنے آیا جس میں ان کے فیڈرل منسٹر بھی شامل تھے جس میں جانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے وہ جب سکینڈل سامنے آیا تو اب اس کے خلاف انہیں کارروائی کرنی چاہیے تھی انہوں نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کیا مجھے ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے واپس آتا ہوں تو ندیم کریشی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ آپ کے خیرخواں ہیں یہ کسانوں کے خیرخواں ہیں گندم کے معاملے میں دو ہزار پیہ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کسان اگر ملک کے ساٹھ فیصد حصے کے اندر معیشت میں اوورال کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پھر گندم تو پورا پاکستان کھائے گا ظاہر ہے تو پھر پورے پاکستان کو زیادہ پرائز پی کرنی بڑے گی آپ اس کا اس کے اوپر کیا موقف ایک بریک لیتے میں ساتھ رہی گا جی ویلکم بیک نادین ندیم قریشی صاحب سر کیا لائے عمل ہے حکومت کے پاس اس گندم کے معاملے کو اٹھا کے دیکھیں اسی طرح سے چینی کا معاملہ اٹھا کے دیکھیں پرائم منسٹر اور پاکستان نے بارہا کہا اب قیمتیں نیچے آ جائیں گے امپورٹ ہو گئی اب پاکستان میں آ رہی ہے قیمتیں تو نیچے نہ آئی قیمتیں وہیں پہ کھڑی ہیں لیکن جو پالیسی ہے وہ بھی وضع نہیں ہے سر دیکھیں میں آپ کے قرض کروں ہمیشہ ویڈ کی جو سپورٹ پرائیس ہے وہ چھ سات ماہ پہلے اس کا تیان ہوتا ہے ابھی آپ نے میری بات کا خوب جواب دے دیا گورنمنٹ کی کوشش ارخوش یہ ہے کہ کاشتار کسی بھی سورت ڈسٹرب نہ ہو لیکن اگر ہم گندم کی سپورٹ پرائیس بڑھاتے ہیں تو پھر گندم سے ریلیٹڈ تمام وہ بائی پروڈٹس جو ویڈ سے بنتے ہیں وہ سب کے ریٹ بڑھیں گے پھر عام آدمی کو پہ بوجھ پڑے گا اگر ہم نے ویڈ کی سپورٹ پرائیس کو سولہ سو پانت سولہ سو پچاس روپے رکھا ہے تو اس میں ہم نے تمام فیکٹرز کو مدے نظر رکھا ہے پاکستان میں جو ویڈ کی ییلڈ ہے پچھلے چار پانچ چھ سال میں یہ پاکستان اس ریجن میں شامل ہے جہاں کلائیبیٹ چینج ہماری اگری کلچر کے لیے بہت بہت تھرچ ہے میں آپ کے سامنے فگر رکھ آپ نے یہ کہا ہے نا میں آپ فگر رکھنے لگوں سنیں ٹوٹل ویڈ پروڈکشن پاکستان کے اندر اس سال پچیس اشاریہ پانچ ملین ٹن تھی سن لے اب پچھلے سال یہ چوبیس تھی انیس کی بات کر رہا ہوں بیس میں زیادہ تھی پنجاب نے اس میں جو کنٹیوبیٹ کیا وہ نائنٹین پوائنٹ فور ملین ٹن تھا سندھ نے سری پوائنٹ فائی ملین ٹن کے پی کے نے ون پوائنٹ ٹو فائی ملین ٹن بلوجستان نے باقی جو ریسٹ آف ویڈ جو ہے وہ بلوجستان نے پروڈیوس کی پروکیورمنٹ کتنی ہوئی ڈپارٹمنٹ کی انڈ سے چھے شاریہ چار ملین ٹن کی پروکیورمنٹ ہوئی جس میں پنجاب کا کنٹیوبیٹن فور ملین ہے سندھ کا ون پوائنٹ ٹو فائی ملین ہے اور پھر پاسکو کا ون پوائنٹ ٹو ملین ہے اور بلوجستان کا ون ملین ہے اچھا جب پاکستان کے اندر یہ پروکیورمنٹ ہے اور ویڈ بھی اس سال زیادہ رہی پچھلے سال کی نسبت یہ ہمارے ڈیٹا کے مطابق فگرز کے مطابق تو اس کے باوجود آپ مینج سائی نہیں کرسے کہ مینجمنٹ کا ایشو ہے آپ لوگوں کے انڈ سے کہ مینجمنٹ آپ لوگوں نے اس وقت میں ایک غلط ڈیسیئن لیا کہ جناب کوئی آدمی یہ کسان جس نے خود گندوں گائی جس نے سو اکڑ گندوں گائی وہ بھی پچیس مارکن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا اپنے پاس وہ آپ کا ڈیسیئن لینا اور پھر فلور ملز کو اجازت نہ دینا کہ وہ اپن مارکٹ سے گندوں پریدے اس کی وجہ سے اس کی قیمتیں اوپر آئیں یہ ایک ہفتے کے اندر چودہ آنسو سے اٹھارہ آنسو پہ گئی ہیں قیمتیں اچھا میں پاندز جتنا ٹیکنیکل آپ نے کسٹن کی ہے یہ بڑا شاندار آپ کا کسٹن ہے مجھے جواب بھی دینے کا موقع دیجئے گا پہلی بات یہ ہے کہ فور سکیورٹی کے حوالے سے اگر خوراک کے زخائر سٹیٹ کے پاس ہوں گے تو یہ بھی ایک سکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے بہت بڑا اگر گورنمنٹ نے یہ پاکستان میں نظام چل رہا تھا اور پاکستان تحریک انصافی گورنمنٹ میں عثمان بزار صاحب کی گورنمنٹ میں یہ اس چیز انڈر ڈسکیشن ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والی جو کمنگ کراپ ہوگی گیٹ کی اس پہ ہم کوشش یہ کہا رہے ہیں کہ اوپن مارکٹ میں اس کی سیل پرچیز کو بھی انکریج کیا جائے چونکہ یہ پرچیز چلتی رہی پرابلم کہاں شروع ہوتا ہے پرابلم یہاں شروع ہوتا ہے کہ سندھ میں نے آج کی ڈیٹ تک آج گیارہ بارہ نومبر ہم دوزار بیس پہ بیٹے ہوئے ہیں ایک بھی من ایک بھی کلو ویٹ اپنے سٹور سے پرائیوٹ سیکٹر کو نہیں دی آج پنجاب میں آپ کو یہ ایک فلور مل نہیں بتا سکتے کہ جس کا جو ایلوکیٹڈ کوٹہ ہے اس کو سبسیڈائز ڈیٹ پر پنجاب گارمنٹیں وہ ویٹ فرام نہ کی ہو آپ لوگوں کو کر رہے ہیں ماضی میں کیا ہوتا تھا ماضی میں یہ کوٹہ ریلیز ہوتا تھا سپتمبر اکتوبر میں جا کے اس سال آپ لوگوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر آپ نے رکھنے نہیں دی پرائیوٹ سیکٹر کے پاس رکھنے نہیں دی آپ لوگوں کو اپنا کوٹہ میں جون کے اندر ریلیز کرنا پڑا اور اب آپ کے پاس کوٹہ اپنا ختم ہو رہا ہے اس لئے آپ لوگ باہر سے امپورٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے پاس جو کوٹہ تھا وہ پلان کے مطابق تھا ٹھیک ہے پلان کے مطابق تھا آگے بڑھنے میں ارز کروں سر پلیز بات یہی ہے جو آپ نے کہی ہے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں اگر آپ اکتوبر سے پہلے کوئی ریلیزز ثابت کر دیں تو اس کے ذمہ دار ہمیں بلکل ایسا ہی نہیں ہوتی تھی ہمیشہ جو ریلیزز ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی گندم خریدتا ہے وہ خریدتا ہے اور اکتوبر میں ریلیزز شروع ہوتی ہیں چونکہ ان کا آٹے کا کاروبار بھی اپنا ہے ان کا چینی کا بھی اپنا ہے انہوں نے اب سندھ کو یہ بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں کہ سندھ نے نہیں کیا بھائیس سندھ نے اگر نہیں کیا تو سندھ نے آپ سے مانگی بھی تو نہیں ہے آپ نے سندھ کو دینی بھی تو نہیں ہے سندھ نے اپنا حساب دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور گندم اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جب آپ سے مانگے گا تو آپ کہیے گا لیکن سر وہاں پھر مہنگا ہے پنجاب کی نسبت مہنگا ہے یا تو آپ کنٹرول کر لیں میری عرض سن لیں مہنگائی ہے یا کچھ ہے اس کا سندھ جواب دے ہے یا سندھ کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہو آپ اسے آن لائن لیں اس سے پوچھیں میری گزارج سن لیں بات یہاں ہو رہی ہے پنجاب کی جب بھی یہ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اسمان بزدار صاحب وہ بچارہ شریف آدمی ہے آپ اس کو کیوں انوالو کرتے ہیں جب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے جو حقیقت حکومت چلا رہے ہیں آپ ان کی بات کریں کہ کون چلا رہے ہیں کس کے پاس ساری باغ دور ہے آپ اسمان بزدار کو کہہ دیتے ہیں اسمان بزدار کا ویجن اگر لینا ہے تو پھر آٹے کا یہی حال ہونے اگر اسمان بزدار کے ویجن کے مطابق کی چینی ہونی ہے تو پھر یہی ہوگی اسمان بزدار کا تو کوئی ویجن نہیں ہے تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں اسمان بزدار نے خراب کیا میں ارز کر رہا ہوں کہ اسمان بزدار پر الزام ہے یہ قریش صاحب کو بھی پتہ ہے قریش صاحب جانتے ہیں کہ وہ بچارہ سادہ سیدھا اور بولا بھالا سا آدمی ہے اس کو بٹھا دیا ہے معصوم کو ہر الزام اس پر لگ جاتا ہے خود یہ سمگل کرواتے ہیں ساری جو ہماری گندوں میں وہ کی پی کے ذریعے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا کے سامنے یہ بے بس مافیاز چلا رہے ہیں جی مافیاز یہ خود ہے بھائی راڑکا مافیا بھی ہے چینی مافیا بھی ہے تعلیم مافیا بھی ہے ہیلتھ مافیا بھی ہے اب ماسک اور سینیٹائزر وہ بھی سندھ کھا گیا مظفر مرزا صاحب جو آئے تھے وہ ہر چیز لے کے بھاگ اڑے ہیں کون پوچھنے والے ہو نیب نے پوچھا نہیں ہے بجن رانہ صاحب ان کی جو ٹیم ہے نا جس طرح حسن صاحب فرما رہے ہیں ان کی ٹیم میں ہر طرح کا جو آدمی موجود ہے اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کون سی واشنگ مشین وہ جو پورڈر ہے جیسے بھی یہ ڈالتے ہیں اور بندے کو ایماندار کر لیتے ہیں ابھی یہ پنجاب میں دیکھ لیں کوچھوہان صاحب کی چھٹی ہوئی ہے اور وہ جو محترم آئی ہیں آپ کی امسائی ہیں جو محترم آئی ہیں کون سی واشنگ مشین میں ڈالا اور پھر وہ صاف ہو کر پھر وہ ایماندار بن گئی ہے تو اس لیے ان کے پاس یہ صرف ایک باتوں کا بتنگڑ ہے اور کوئی حقیقت نہیں اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے یہ وقت ضائع کر رہے ہیں اس ملک کا اور اس ملک کی عوام کا جو ہم میرے لیے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بائیسے پریشانی ہیں اچھا بائیسے پریشانی تو ہے حسن مطلع صاحب مجھے ایک اس پر کمنٹ کریں آپ کہ یہ وزیراعظم صاحب کے سامنے جو یارڈ سٹک ہے کہ یہ پبلک میرے ساتھ جلسوں کے اندر آتی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اپوزیشن کا پروپوگینڈا ہے آپ عوامی آدمی عوام کے اندر جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر درہ کمنٹ کریں کہ کیا واقعی ہے ایک پروپوگینڈا کر رہے ہیں آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ میں نے کل دیکھا ہے جی صحافی سڑکوں پہ تھے کساڑھے ساتھ سو بندہ ریڈیو پاکستان سے نکال دی ہے ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے کٹوتیاں لگ رہی ہیں چینلز بند ہو رہے ہیں کیا وہ اپوزیشن کا پروپوگینڈا ہے کسان سڑکوں پہ تھے مار مار کے دو کو جان سے مار دیا ہے اور ان کو احتجاج تک نہیں کرنے دیا گیا ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں کلرک سڑکوں پر ہیں اساتزہ سڑکوں پر ہیں لیڈی ہیلتھ ورکر سڑکوں پر ہیں نبینہ آج بھی بیلٹیں ہوئے ہیں چیرنگ کروس کے اوپر یہ سارا اپوزیشن کا پروپوگینڈا ہے یہ ساری قوم جو سڑکوں پہ نکلی ہوئے اور احتجاج کر رہی ہے یہ ساری اپوزیشن کی وجہ ہے اچھا چلیں پھر حسن مطلع صاحب اگر یہ سارے سیکٹرز ان کی پولیسز کی وجہ سے عدم اتمنان کا شکار ہیں ان کی پولیسز ٹھیک نہیں ہیں تو پھر اپوزیشن کا جو کردار ہے اپوزیشن کے اس کردار کے اندر بھی پی ڈی ایم کے پلوٹ فارم پہ آپ لوگ اکٹے ہوئے لیکن پھر بھی سپلیٹ ہیں بیانیاں ایک نہیں ہیں کوئی سپلیٹ نہیں ہے بیانیاں کوئی جو ہمارے چھبیس نکات جس پہ اے پی سی ہوئے سر ایک کراچی واقعے کے اوپر لے لیں آپ لوگ کنسنسس سے ایک موقع تو لینا سارے نہیں میری ارس سن لینا جی ہمارے جو چھبیس نکات ہیں ہم اس کے اوپر متفق ہیں جی باقی جو بھی پی ڈی ایم بیٹھ کر اور متفقہ طور پر بات کرے گی اس پہ ہم بالکل پابند ہیں سارے جہاں تک تعلق کراچی کے واقعے کا ہے کراچی کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ جو حکومتی اور خاص کر کے وزیر اعظم کا موقع تھا جو سرکس کہہ رہے تھے جو اسے مزاق کہہ رہے تھے جو اسے پتہ نہیں ہنسی آ رہی تھی اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی ایکشن ہوا ہے وہ خوش آئند ہے لیکن اس پہ ذمہ دار تو حکومت ہے پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے وہ سارا پلین ہوا پی ایم ہاؤس کی طرف سے وہ گیا جس طریقے سے وہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک دن پورا پہلے میڈیا پہ بھی چلتا رہا جس طرح ان کا ایک ایم پی اے وہ آیا اور اس نے کہا جی پرچہ دو یہ کرو وہ کرو کچھ سارا کچھ کروانے والے وہ تھے انہوں نے دراصل تو وہاں پہ اداروں کا ٹکراؤ کروانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے اور ٹوگلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت نے اس کو بڑا طریقے سے ہینڈل کیا اور بڑا بہتر انداز میں وہاں پہ ریئیٹ کیا مجھے بریک پہ جانا ہے تساتم سے بچ گئے یہ تو چاہتے تھے کہ اس ملک میں ادارے ٹکراؤ جائے اور لائی ہو جائے اور خانہ جنگی کا محول پیدا ہو جائے مجھے بریک پہ جانا ہے پی ٹی ایم بیانیئے کے اوپر مجھے بات کر دیں ایک بریک لیتنے میں ساتھ سوئے گا جی ویلکم بیک ناظرین ندیم قریشی صاحب مریم بی بی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب مذاکرات کی گنجائش موجود ہے اسیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے ہلکوں نے ان کے اردگیت لوگوں سے رابطے بھی کی ہیں جبکہ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں پرائیم نیستر صاحب پی ٹی ایم کے بیانیے کو بھارتی بیانیاں سے تشبیح دے رہے ہیں یہ اتنی اگریسیو لائن ادھر مذاکرات ادھر بھارتی بیانیاں نتائج کیا نکلیں گے دیکھیں میں ارسلان آپ کے قرض کر دوں یہی وہ چیز ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بنافقت کا جو ایلیویٹا نہ وہ اب اپنے اروج پر ہے ہم کبھی نہ سچ بات کر سکتے ہیں نہ ہم سچ بات برداشت کر سکتے ہیں مجھے پتہ ہے حسن مرتضی صاحب کو بھی جوش آئے گا ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ بوٹ کو حصد دے ابھی تو آپ جو لندن بیٹھ کر بھاشن قوم کو دے رہے تھے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا ابھی تو آپ بڑے انٹی سیبنسپنٹ اسٹانس لے کر قوم کو بڑے انقلاب کے لئے تیار کر رہے تھے ابھی آپ نے یہ گفتگو شروع کر دی ہے میں آپ کوئی قرض کر دوں پاکستان کی عوام اب ہم سے سارے سیاستدانوں سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں ہمیں یہ انٹرلیچنلز والی باتیں نہ بتائیں ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان سے جو ارپوں روپیان لوٹ کر بیروڑے ملتقل کر دے گا اس کا جواب دے سر میری سرے تمام اختیارات ہیں میں کردوں آپ کو ثابت کریں مہمائے میں سے باہر سرنا ایک جماعت گیارہ جماعتیں ایک موقف لیتی ہیں یہ جی ووٹ کو عزت دے جو دو آزار اٹھارہ میں ووٹ پڑا پاکستان تحریکہ صاحب کو اس ووٹ کو عزت نہیں دینی یہی بطلب آجی بات یہ ہے جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں بڑا اس کو دینی ہے جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں ووٹ پرامز کا اترام کر رہے ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی کی کورمنٹ ہے بعد پتہ کیا ہے اٹھائی سال گزر گئے ہیں اٹھائی سال بھی ایسے ہی گزریں گے دو آزار تیس میں جنوری میں آپ گھر جا رہے ہیں آپ گھر تو وہ جائے جو گھر سے باہر گئے ہیں میں ان سے بطالبہ کرتا ہوں گھر وہ تشریف ہے کوریش صاحب تے صبح و ویکنڈ تے گھر ہی جا رہے ہیں اچھا گھر جانا ہے میں شاجر ہوں میں شاجر ہوں کی کماتر رانا صاحب رہا ہوں کماتر لندن گئے لڑوں گھر رہے کے آؤ تسو اسی پیجے ہیں سر اسی پیجے ہیں سر انہوں نے پیماری نے پیجے ہیں انہوں نے آزاری نے پیجے ہیں مرسیا نگاری نے پیجے ہیں تسوی پیجے ہیں سر رانہ لیاکہ صاحب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے نظیم کروشی صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرح ووٹ کو عزت دوکہ بیانیا ہے دوسری طرح مذاکرات کی بات ہے صاحب یہ کس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں آپ کس منیاد پر مذاکرات ہوں گے ذرا اس کی تفصیلات بائی جان پاکستان کے لیے سارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ کوئی بات پاکستان کی عوام کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو تو خبر نہیں ان کو تو خبر ہی بات میں ہوتی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں وزیراعظم صاحب کو خبر نہیں ہوتی وہ سیلیکٹر جو ہمیشہ ان کو ٹی وی پہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹیلی ویزن پہ میں نے دیکھا ہے اور ان کی ہنسی نکل رہی تھی کراچی والے معاملات میں اور ہم سب دی ماں بینوں بیٹیوں والے ہیں اور جس طرح کے کلمات ان کے ایک وزیر نے مریم صاحبہ کے لیے اپنے مو سے وہ کہے ہیں وہ باعث شرم ہیں اور ایک سب کے مو پہ ابھی تالہ لگا ہوئے ہیں ماں بینیں سب کے گھر میں ہیں اور کسی ایک کو یہ ہوش کے ناپن لینے چاہیے ہم ایک عزت دار معاشرہ ہیں اور جس ثقافت کو یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے اچھا رہا حسن مرتضی صاحب آپ کس کانفیڈنس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ یہ دسمبر میں چلے جائیں گے پی ڈی ایم کے بیانیے کے اندر پی ڈی ایم کے جلسے اور جلوسوں کے اندر کیا اتنی جان آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ اتنا کانفیڈنس ہیں جناب یہ چلے جائیں گے اس کے لیے بنیاد یہ مذاکرات ہی ہیں دیکھیں جی آپ پی ڈی ایم کو نہ دیکھیں پوری قوم کو دیکھیں کہ پوری قوم اس وقت کن جذبات سے گزر رہی ہے لوگ جو ہیں وہ پھونک سے مر رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جو دو تین مہینے ہیں ہم قید کی طرف جا رہے ہیں ہمیں آٹا جو ہے یہ چار ہزار روپے کا ہوتا نظر آ رہا ہے یہ قریص صاحب کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہی علاق ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جیسے ابھی کروی صاحب نے کہا کہ کے پی کے کی تاریخ ہے کہ وہاں پہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی ان کا میار آپ دیکھیں نا کے پی کے میں اگر یہ دوسری دفعہ جیت جائیں تو ان کی پپولیریٹی ظاہر ہوتی ہے سندھ میں اگر ہم دوسری دفعہ جیت جائیں تو یہ کہتے ہیں جی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا وہاں پہ بھی لوگوں نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے لوگوں کا آپ اس کے منڈیٹ کا بھی اترام کریں خیال کریں اور ابھی انہوں نے کہا کہ انہیں بڑا غصہ جڑے کہا جی آج کل کھل کے منافقت ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام پاک سرکار کا فرمان ہے کہ منافق کے ساتھ منافقت اللہ کے ساتھ وفا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی منافقت کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے روئیے چیک کریں آپ لوگوں پہ اُن لیا نہ اٹھائیں مجھے یہ بتائیں صرف وان لائنر کے حکومت گھر کیسے چلے اس کے لئے کوئی میکنزم کو پلاننگ کوئی چیز سامنے سر کوئی بھی آپ کو قبل از وقت چیزیں تو نہیں بتا جا سکتی کہ یہ ہمارے اس میکنزم کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ چلے جائے گی آپ کو جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی میڈ ڈیسمبر میں حالات دیکھیں گے آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ جا رہے ہیں یعنی کہ نیا الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی سر دیکھیں الیکشن بھی ہو سکتا ہے ان ہاؤس چینج بھی آ سکتی ہے سب دیکھیں سر دیکھیں جو بندہ خود جو کرکٹر تھا اس نے کرکٹر ختم کر دی عدویات کی آج آپ پرائسیں دیکھ لیں چیک کر لیں گندب کے کسانوں کا حال دیکھ لیں بائیس کروڑ عوام کی مہنگائی میں تو عوام عوام ہی تو ہمارے ساتھ ہیں اپنے جلسوں کی تعداد دیکھیں ان کے اکیلے اتنے جلسے ہوتے تھے جس نے گیاران جماعتیں کر رہے ہیں میرے بائی جان سر آپ گیاران جماعتیں گیاران جماعتیں کہتے ہیں اس گیاران جماعتوں میں جتنی جماعتیں آپ کے پاس ہیں جو لوگ لائے سکتی ہیں ٹھیک آپ ان میں دیکھیں نا پنجاب کے اندر نون لیگ ہے بڑی پارٹی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی ہے اب یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ اے این پی کی تعداد نکالو تو نہیں نکل سکتی اے این پی سندھ میں آ سکتی ہے اسی طرح دوسری وہ پشتون تحریک والے ان کی آپ دیکھ لیں کہ آپ کی اندرک شان آ سکتے ہیں گیارہ جماعتیں ضرور ہیں لیکن وہ اپنے اپنے علاقائی ان کی صورتحال ہے پشابر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پارٹسپیشن کیا ہے حضور آپ لوگ بھر جا رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کیا اپوزیشن ایک ہو چکی ہے ان کا بیانیاں ایک ہے قوم ایک ہو چکی ہے عوام کو آپ نے مہگائی کی چکیت میں اتنا پیس دیا پکڑ کے کہ عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے اس لیے آپ بھر جائے اچھا پھر شاہ جی غصہ کرتے ہیں مجھے ان کے غصے سے بڑھتا لگتا ہے بھائیے میرے پارٹسپیشن کی گورنمنٹ تو سندھ میں چیرہ سال سے ہے بودھ اور شہد کی نہریں وہے رہی ہیں وہاں پر ابھی جب سیون شریف بم دھماکا ہوا تین سو کلومیٹر ہسپیٹل نہیں تھا زخمیہ وہ کراچی پہنچایا گیا ہے روشنیوں کا شہد کراچی غلازتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے پیمانہ نہ بدلیں یا تو حسن متضا صاحب کو پھر آپ یہ کہیں گے آپ نے دیلیور نہیں کیا آپ ان کی بیارسٹک آپ نے کیپی کیا کیا نا اچھا چلیں آپ کم بلے کے لیے میں آپ کے ایک عرض کر رہا ہوں ہمیں سر پجالے کی فرصت نہیں ہے آج پاکستان میں ہم نے پاکستان کو اڈھاوکزم سے نکال کے لانگ ٹرم پولیشیز میں لے کر گئے ہیں پاکستان نے بچھلے چھے ماہ میں کسی انٹرنیشنل ایڈارے سے لوم نہیں لیا کیونے تک قرضوں کے بوجھتے لے جھکٹ دیا تھا اس بلک کو آپ نے کووینڈ میں لول لی ہے در کیا ہو گیا آپ کو دس روپیہ ڈالر نیچے آیا ہے تمام ہے اس سروں وہ جو ایسے کے الیکشن کی ویسے یہ اپنے دک ایسے لے کے جا رہے ہیں میں بڑا احترام کرتا ہوں اگر الیکشن ہوئے انشاءاللہ ٹائم پر ہوں گے اکٹوبر دوزار تیسے لے کت سے پہلے جو عمران خان کو یا ہمیں گھر بیٹے مخائش رہتے ہیں وہ اپنی خیار بنائیں اچھا پھر بلدیٹی لیکشن کروا دیں ابھی پتہ چلے گا آپ کہاں کھڑے ہیں بلدیٹی لیکشن ہونے ہیں بلدیٹی لیکشن ہونے ہیں بلدیٹی لیکشن ہونے ہیں پرفورمس پاکستان کی پاکستان میں پینتیس ارپے آٹھا بہتر سال میں پہنچا آپ نے دو سال میں ستر بے پہ پہنچا دیا یہ پاکستان کو سور اپڈالر کے مسائل دے کر گئے تھے پاکستان دنیا کو لون دینے ہوئے آپ کو جی ٹی بی پانچ شہر کے چیئے دے گئے تھے آپ نے مقبی پہ لے گئے پاکستان دنیا کو لون دیا کرتا تھا آپ مہنگائی چھے فیصد دے گئے تھے آپ چوتہ فیصد پہ لے گئے جنرل مشرف کے دور میں کہا جاتا تھا کہ جنرل زیادہ دور اچھا تھا سر اچھا پہلے جی ڈی پی کیا دیکھیں گے رانہ صاحب نے ایک لغز استعمال کیا میری سیلیکٹڈ وزیر ہے میں رانہ صاحب سے پسط احترام ایک سوال کرتا ہوں یہ پچھلے آٹھ الیکشن جو ہوئے ہیں اس پہ کوئی ایک الیکشن بتا دیں جو نواز شریف صاحب ہارے ہو اور انہوں نے اس کے ریزرٹ کو تقسیم کیا ہو مطلب یہ ہر وہ الیکشن جو ہار جاتے ہیں اس میں دھان لی جس میں ہیز جاتے ہیں سر صاحب ان کا درنا ان کی پاکستان کے خلاف جتنی کاؤش ہیں یہ آج ساری اپن ہو چکی ہیں اور یہ جتنا مرضی شور شرابہ کرے یہ وام کو ساری چیزیں صرف باخبر ہو چکے ہیں اور ان کا بوریا بسر انقریب گول ہونے والے حسن بھئی صرف ایک نقصہ میں جا رہا ہوں میں ایک چیز کہ یہ ملک اندر خرافات تو ماضی کے اندر بھی رہی ہیں الیکشن کے اوپر ہارنے والی جماعت کہتی ہے داندلی ہو گئی ہے جیتنے والی کہتی ہے ہم بڑے اچھے ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں کیا نیشنل ڈائلوگ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر ہے ضرورت تو اس کے لیے مل پینٹ کر سوچا کیوں نہیں جاتا دیکھیں جی نیشنل ڈائلوگ کی بلکل ضرورت ہے اور پوری اپوزیشن ڈائلوگ کرنا چاہتی ہے ان کے پاس جو ایک نیریٹیب ہے نا کہ یہ این ارو مانگ رہے ہیں ہم جب بھی بات کرتے ہیں مل پینٹنے کی یہ کہتے ہیں این ارو مانگ رہے ہیں ہم این ارو نہیں مانگتے ہیں ان سے نہ ہی یہ دینے کی پوزیشن میں ہے یہ دے بھی نہیں سکتے ہیں این ارو اور کس طرح آپ یہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ان سے این ارو مانگنا ہے ہم نیشنل ڈائلوگ کے لیے تیار ہیں ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں لیکن ان کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی جو کرپٹ ہے اس کو آپ ایسا سسٹم مل کے بنائیں کہ وہ وہاں ٹیک ہی نہ سکے سسٹم فول پروف ہو کرپٹ آدمی کی چھانٹی ہوتی جائے آپ کے چور چور کہنے سے کوئی کی نہیں ہوگا ایک چیز سمجھتے ہیں یہ نواز شریف چور ہے یہ سمجھتے ہیں شواشریف چور ہے زرداری صاحب چور ہے یہ ان کو پکڑتے ہیں آپ کہتے ہیں وکٹمائزش جہاں کے تری چور ہے وہ بغل میں بیٹھا ہوا ہے میں ارز کرتا ہوں جی جہاں ابھی انہوں نے کہا جی کہ سیومن شریف میں دماکہ ہوا تین سو کلومیٹر ہسپٹل ہی کوئی نہیں تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے پورے سنبی کے اندر آٹھ ایم ای سی بی ڈی بنائے ہیں دل کے آپریشن کے لیے ٹرانسپلانٹ کا پورے پاکستان میں ایک ادارہ ہے اور وہ ایک چھوٹی سی تحصیل ہے گمبرٹ وہاں پہ ہے سائبر نائف کراچی کے اندر سائبر نائف بھنیا کا میگا ترین علاج ہے نمتے ازارڈ ڈالر لگتے ہیں ایک بندے کے علاج پہ وہاں پہ مفت ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہاں ہسپٹل کوئی نہیں جہاں دو دفعہ ان کی حکومت رہی ہے انہوں نے ایک ہسپٹل وہاں بنائے اور پنجاب کے اندر کسی جگہ دمائیاں مل رہی ہوں پانچ سو فیصد دمائیاں مل رہی ہوں جو چلے انٹرنیشنل پڑے گی وہ بڑھ نہیں پڑے گی آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ ناظرین نے آپ نے پروگرام دیکھا آپ سے کل ایک نئے ٹاپیک کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے مہمان ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے